اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کلی شیئ وہو علی کلی شیئ وکیل توحید ربوبیت اس یقین اور اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا مالک ہے وہی رازق ہے وہی عزت دیتا ہے وہی ذلت دیتا ہے کائنات کے امور کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے مارتا بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کو تمام افعال میں یقتا و تنہا تسلیم کرنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے یہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو کفار مکہ مانا کرتے تھے توحید ربوبیت کے قائل مشرقین مکہ بھی تھے مالک فرماتا ہے اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ لیکن یاد کر لیجئے توحید ربوبیت ماننے کے باوجود کفار مکہ کفار ہی رہے مشرقین مکہ مشرقین ہی رہے وہ مواحدین کی صف میں شامل نہ ہو سکے لیکن یہ توحید ربوبیت یہ فطرتی چیز ہے جس کو انسان تسلیم کرتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کفار مکہ ان سے جو اختلاف کیا کرتے تھے وہ اللہ کے رب ہونے پر نہیں اللہ کے خالق ہونے پر نہیں اللہ کے مالک اور رازق ہونے پر نہیں بلکہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ عبادت تنہا اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں اور بھی بہت سے شریک ہیں آئیے توحید ربوبیت پر دلائل اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں اور قرآن حکیم کے ان دلائل کو سن کر اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں کہ توحید کی وہ قسم جس کو کفار مکہ نے مان لیا کفار مکہ نے تسلیم کر لیا کہ آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے اسلام کا نام لینے والے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اس توحید کو مانتے ہیں یا اس توحید کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اللہ خالق کلی شئی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ہر چیز پہ نگبا اللہ ہے خالق اللہ ہے اور اپنی اس صفت میں وہ تنہا ہے اپنی اس فعل میں یکتا ہے قُلِ اللہ خالق کلی شئی وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ آپ کہہ دو ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اللہ وہ یکتا اور غالب ہے تیسرے مقام پہ غور کیجئے مالک فرماتا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ تمہارا رب ہے یہاں رب کا تعرف کروایا جا رہا ہے یہ اللہ ہے یہ رب ہے یہ الہ ہے خالق کلی شئی جو ہر چیز کا خالق ہے بیٹے بھی وحی دیتا ہے بیٹییں بھی وحی دیتا ہے اولاد بھی وحی دیتا ہے پیدا بھی وحی کرتا ہے وہ اندھے پیدا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ لنگڑے پیدا کر دے اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا وہ جڑویں پیدا کر دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے جب وہ خالق ہے تو قرآن حکیم پیغام کیا دے رہا لا الہ الا ہوا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے خالق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی ہے لا الہ الا ہوا فَأَنَّا تُعْفَكُونَ تم کہاں بہکائے جاتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے ہر چیز کا خالق بھی وہی جب وہ خالق ہے تو اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس خالق کی عبادت کی جائے ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کائنات کے کسی ذرے کا کوئی بھی مالک نہیں باقی پوری کائنات مملوک ہے مالک اللہ ہے قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے تبارک الذی بیدیہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے تبارک الذی بیدیہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے ہر چیز کی بادشاہی ہر چیز کا مالک تنہا اللہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَا لَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے اللہ تنہا اس کائنات کا بادشاہ ہے مالک ہے شہنشاہ آدم ہے باقی سارے اس کے در کے منگتے اس کے در کے سوالی اس کے فقیر ہیں اس کے محتاج ہیں وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تنہا پوری کائنات کا یکتہ مالک ہے ہر چیز کا رازق بھی اللہ ہے اللہ کی عبادت سے پہلے مالک کی توحید ربوبیت سنیے اور یاد کیجئے اور دلائل کو دلوں میں بٹھائیے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے بچھلا درست آپ نے اللہ کی اسماو صفات پہ سنا اللہ کی صفات سنی آج توحید ربوبیت سنیے اس کے بعد انشاءاللہ ہم توحید عبادت اور علوہیت کی طرف آئیں گے اس اللہ کی شان اس اللہ کے افعال اس اللہ کی صفات قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ بے شک وہ اللہ ہے جو بے حد رزق دینے والا طاقت والا نہایت مضبوط ہے تو رازق صرف اللہ ہے جب رازق اللہ ہے تو رزق کا سوال کس سے کرنا چاہئے رزق دینے والا اللہ رازق اللہ اللہ کے علاوہ باقی سارے منگتے سارے فقیر سارے محتاج سارے کلاش سارے بھوکے رزاق صرف اللہ کی دعات ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغَيْرِ حِسَاب وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رضا قطاع فرما دیتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے کسی کو غریب رکھے کسی کو امیر کر دے کسی کے رزق میں تنگی کر دے کسی کے رزق میں فراقی کر دے رزاق اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے وہ حضرات درہ غور کہہ رہے ہیں اپنے جملوں پہ جو الفاظ سے یہ اشعار اکثر پڑھتے رہتے ہیں خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا انہوں نے دینے والا کسی اور کو بنا رکھا ہے رزاق کسی اور کو سمجھ رکھا ہے اور مالی کیا کہہ رہا ہے وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ زمین میں چلنے والا زمین پہ چلنے والا زمین کے اوپر ہو زمین کے نیچے ہو ہواوں میں ہو ہواوں میں ہو خلاوں میں ہو کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کا رزاق اللہ نہ ہو جس کو رزق اللہ نہ دیتا ہو إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ رزاق ہے اللہ دیتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ کے علاوہ سارے اس کے در کے محتاج اور سوالی اور فقیر اور مغتے ہیں رزاق صرف اللہ ہے یہ رزق کی تقسیم اللہ نے عوام الناس کو نہیں دی پیروں فقیروں کو نہیں دی مزرگوں بابے کو نہیں دی حضرت و شیق کو نہیں دی بلکہ پوری قینات اس اصلی رزاق کی مغتی سوالی بھکاری فقیر محقاج افسوس توحیدِ ربوبیت کو کفارِ مکہ تو مانگے اللہ کو رازق کفارِ مکہ مانگے کلمہ پڑھنے والا اللہ کو رزاق بھی نہیں مانتا قوال قوالی گاتا ہے اور کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خاجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ چلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خاجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ چلتا ہے خاجہ کا سکہ چلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خاجہ کے در پہ پلتا ہے خاجہ معنیدین اجمیر والے بزرگ وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا کہ پورا زمانہ خاجہ کے در سے پلتا ہے خاجہ کے در سے رزق لیتا ہے خاجہ ان سب کو کھلاتا ہے یہاں خاجہ کا سکہ اور اس کا آرڈر چلتا ہے اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا قائنات میں ہر ذی روح ہر چلنے والا وہ چرند ہو یا پرند ہو وہ درندے ہو یا چرندے ہو وہ انسان ہو یا حیوان ہو إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہم ہر چیز کا ہر ذی روح کا ہر جاندار کا رزق صرف اللہ کے ذیمے ہے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک انسان اپنے حصے کا اپنے رزق کا آخر لکمہ بھی نہیں کھا لیتا اس کو موت نہیں آتی سب کا رزاق اللہ چوٹیوں کو کھلانے والا اللہ پانی کی مخلوق کو کھلانے والا اللہ شیر اور مکری کو کھلانے والا اللہ حیوان اور درند اور چرند اور پرند کو کھلانے والا اللہ اللہ رزاق ہے باقی منگتے ہیں لیکن قوالوں نے جو مذہب قوالوں نے جو عقیدے عوام الناس کے سامنے پیش کیے اس بات کو وہ تسلیم نہیں کر رہے جس بات کو کفار مکہ نے مان لیا تھا کہ ہم مانتے تھے کہ رزاق اللہ ہے کفار مکہ کا قیدہ تھا وہ اللہ پر رزاق مانتے تھے لیکن آج کہتے ہیں نہیں پر پرانے درند